پاکستان خیبر پختنخواہ کے قبائلی ازلا اور قدرتی مناظر قبائلی ازلا باجوڑ مومن خیبر اور اگزئی قرم شماری وزیرستان اور جنوبی وزیرستان پر مشتمل ہیں دوہزار اٹھارہ میں پچیس می آئینی ترمیم کے تحت قبائلی علاقہ جات سو وخ خیبر پختنخواہ میں زم کیے گئے جو بعد آزاں قبائلی ازلا کہلائے جاتے ہیں قبائلی ازلا اپنی تاریخی ثقافتی جغرافیائی اور قدرتی حسن کی وجہ سے امیسان ہے یہاں پر انواع اقسام کے پہاڑ سرسبز گھنے جنگلات پر شمار اپشار وسیع و عریض چراغاہیں سبززار، مربزار اور قدرتی چشموں کے علاوہ نہایت ہی مہمان نواز لوگ رہتے ہیں امن کی بحالی کے بعد پاکستانی عوام بالکموم اور بیرونی دنیا کے لوگ بالخصوص قبائلی ازلا دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں لہٰذا اس بات کو مت نظر رکھ کر آئیو سین پاکستان نے اس ڈی سی کی مالی معابنت سے قبائلی ازلا کا تفصیلی دورہ کیا اور معلومات اکٹھی کی جو کتابی شکل میں میسر ہوں گی ان معلومات کو متعلقہ محق مجات اور مقامی عوام کی مشاورت سے حتمی شکل دی گئی ہے واوری ماشاءاللہ دری میشے سے زند ہے دا واوری تقریباً دری دری نیم چوٹا پوری واوری کی چکال دبا دا دیر کولی برا لن رازی واوری بکر دیر کولی رازی زنگلیات پنجریات ہم چی دا دا غر چی دا دیر خخ کولا غر دا با جوڑ با جوڑ کبیلی ازلا کے شمال میں واقع ہے یہاں کے قدرتی مناظر میں سرسبز و شاداب پٹوار کا علاقہ ٹھنڈے پانی کا مشہور چشمہ گبرچینہ اور تلسماتی بہاری چھوٹی کوہ مور سر فہرستی جو با جوڑ کے قدرتی حسن کی برپور اکاسی کرتے ہیں سورہ بختنخواہ اور ملک پر سے سیاہ یہاں پر کچھ لمحے گزار میں آتے ہیں اور یہاں کے ماحول اور پیدل راستوں سے پوری طرح محضوظ ہو کے واپس جاتے ہیں قرم خیبر پختنخواہ کے جنور میں آگے ازلا قرم خوبصورتی کے لحاظ سے اپنی مثال آپ ہے یہاں کا سپینگر اور باغ لیلہ مرغزاروں سبززاروں پھولوں پودوں اور قدرتی جنگلات سے مالا مالا جو ظلہ قرم کے قدرتی حسن کو دبالہ کرتے ہیں دیگر دیدنی جگہوں میں پہاڑوں کے درمیان واقعہ ٹھنڈے پانی کے چشموں پر مشتمل وعدی مارغان شامل ہے جہاں پڑچنار کے مقامی لوگ موقع بموقع پکنک منانے آتے ہیں للاوانزی ملانا ڈیم بھی مکانی لوگ کے سیرتفری کی ایک اہم جگہ دے ہیں ارگزئی کبائلی ذلہ ارگزئی کی جاتویں خوبصورتی تاحال سیاہوں کی نظروں سے خوچنے ہیں نختر غر کا اپنا ایک حسن ہے جبکہ سمپوک قدرتی گنے جنگلار آبو ہوا اور وسیع چراغاؤں کی جیسے کافی مشہور ہیں مخصوص مواقع اور تہواروں کے ایام مقامی لوگوں کی کثیر تعداری سے لاتوی خواب کرتے ہیں محراب شاہی ٹاپ محراب شاہی کے خوبصورت اور دلکش راستے سے ہوتے ہوئے لوگ محراب شاہی ٹاپ تک ضرور جاتے ہیں اور یہاں ٹینٹ لگا کر قیام کرتے ہیں لنڈو کا ٹاپ کی خوبصورتی اپنی مثال آب ہے ننور غار اخروٹ اور شاہ بلود کے گھنے درختوں اور پہاڑوں کے درمیان واقعہ ننور غار اپنی ایک جادوی حسن راگ پلائے ہیں خیبر زلہ خیبر کا جنوبی حصہ قدرتی حسن سے مالا مال ہے یہاں کے قدرتی مناظر میں کگو کمر سر جو زلہ اور اگزئی کی ساتھ سرحد پر واقع ہے یہاں پر انوہ و اقسام کے گھنے جنگلات سبزہ بوش پہاڑ اور لہلہاتی چراغہ ہیں زلہ خیبر کے وادی ترہ میں واقعہ سنڈا پال اور سراسر یہاں کے چند دیگر خوبصورت مقامات ہیں جہاں دیار اور بیار کے گھنے جنگلات قصرت سے پائے جانے ہیں جنوبی وزیرستان قبائلی ازلہ کے حد جنوب میں واقع ہے زلہ جنوبی وزیرستان تمام قبائلی ازلہ میں سب سے بڑا زلہ ہے جو چلغوزہ کی پیداوار کے لئے پوری دنیا میں مشہور ہے ارمال پنگا کی تلسماتی خوبصورتی مقامی لوگوں اور سیاہوں کی توجہ کا مقصہ ہے وادی بدر اپنی خوشگوار آب و ہوا اور وسیع و عریض میدانوں کی وجہ سے مشہور ہے شماری اور جنوبی وزیرستان کے درمیان میں واقع ہے وادی شوال قدرتی جنگلات کی وجہ سے امچھو ارمال کام دے ہیں جنوبی وزیرستان میں واقع ہے واحد خوبصورت آری جیسا سا ہے جس کی خوبصورتی وزیرستان کے ماتھے کا جنوبی